دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصد ارس کے موقع پہ ہاں پہ حضرت نظام الدین علیہ کی بارگاہ کو سجائے گیا ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں زارین نظام الدین درگاہ پہ آ چکے سبانہ اللہ حضرت جو زارین آتے ہیں جاتر قوالی کا ہی منظر سنتے ہیں اور یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ آپ کو دیکھیں اس طریقے سے تورک باتے ہوئے دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں کی کوئی کرامت اپنے آنکھوں سے دیکھئے سنیے تھوڑا ہمیں بتائیں مریدائن کو بولا ہے جمعہ پہر کر دیجئے اور وہ جمعہ پہر کر گیا تو آپ دیکھ سکتے ہو میں پہنچ چکا ہوں ارس محل میں کیا کیا ہوا آج کے دن یہاں پہ پیش ہوا جی آج کے دن کا یہ پروگرام ہے جی آخرے پروگرام ہوتا کہ جب نیا چاند ہوتا نیا چاند نکلتا تو محبوب علاہی اپنی بھالتہ کے پاس جاتے اور نئے چاند کی مبارک بات دیتے کہ یہ والی مزار کن کی حضرت جب بھی آستانی کے لیے آتا ہے پہلے بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے جب نظام الدین علیہ کی بارگاہ پہ آپ آوگے تو یہاں پہ آپ کو خضور وغیرہ مل جائیں گے ہر طریقے خضور ہے وہاں پہ مل جائیں گے شوہ بھی مل جائے گی کیا بات ہے بھائی دیکھیں آج بھی بلکن دیسی طریقہ جندہ ہے بھائی یہ جو خضور ہے یہ کہاں کہیں بھائی یہ کچھ نیا ڈکھڑا ہے میرے میں ملتے ہیں آلو کی ساموسے یہاں پہ ملتے ہیں بھائی میٹھے ساموسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جناب یہ کتنے روپے کا ہوگا دیکھیں بھائی کتنی بھیڑے کتنا زیادہ کراؤڑ ہے ماشاءاللہ اور اس کے موقع پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر کافی ساری چیزیں مل جائیں گے خاص کر کے حضرت نظام الدین اولیاء کا گھمت مبارک مل جائے گا یہاں پر آپ کو خوبصد گھمت ہے کتنے ہوگا جناب یہ تو یہ دیکھیں پورا پیکٹ بن کے تیار ہو رہے ہیں اور یہ سب باٹا جاگہ بھی جو زہرین آئیون میں تقسیم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکوں گا اس میں آپ کا دوز مشٹر گان یوٹیو پر تو فائنلی آج کا بلوگ میرا یہ کہ جیسے کہ آپ کو پتا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی کی بارگاہ کا ہوس چل رہا ہے تو کیسا کیا محول رہے گا پورا آپ کو محول دکھاؤں گا نائٹ میں کیسا منظر رہتا ہے کبالی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ پورا منظر کشی جو ہوتا ہے میں آپ کو پورا دکھاؤں گا تو پورا ویڈیو کنڈو دیکھیں تاکہ سمجھ میں اور یہ اس کتنے دنوں کا ہوتا وہ بھی آپ کو باتا ہوا تو چلو چلتے ہیں آپ کو پوری جان گئی دیتے ہیں اور آپ کو پورا بد دکھاتے ہیں محول اب ہم لوگ جانے درگا شریف کے طرف یہ بلکون بازو میں درگا شریف ہے ہاں اور یہ ہمارے بڑے بھائی کی دکان ہے دیکھیں یہاں پہ بھی اتر وغیرہ آپ کو ملیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اپنے پاس کیا کیا مل جاگا جناب جیسے کیا کیا ملے گا جی لوبان وغیرہ بھی مل جائیں گے دربار سے جو بھی چیز چاہیے سمجھ جائے گا کیا نام ہوگا اپنے شوق کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور آپ کا نام ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بھائی دیکھیں یہاں پہ اتر وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے سارے اور یہاں پہ دیکھیں یہ لکڑیا میں یہ دیکھئے آپ کو جو چاہیے یہاں پہ پورا مارکر بھی مل جائے گا کیا چیزیں چاہ چاہیے مشوہ یہاں پہ مشوہ بھی مل جائے گی کیا بات ہے بھائی دیکھیں آج بھی بلکن دیسی طریقہ جندہ ہے بھائی ماشاءاللہ اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ دیکھیں خضور وغیرہ مل جائیں گے جب نظام ادین اولیاء کے بارگاہ پہ آپ آو گے تو یہاں پہ آپ کو خضور وغیرہ مل جائیں گے ہر طریقے خضور ہے کیا نام ہے دھکان کا نام کیا ہوگا جنب نبی خضور ٹھیک ہے اور یہ جو خضور ہے یہ کہاں کہیں بھائی یہ کچھ نایا دکھرا ہے میرے کو تونیشیا کا خضور ہے تونیشیا کا بھائی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تونیشیا کے خضور مل جائیں گے اور صرف تین سو روپے کلو ارے واہ واہ ماشاءاللہ ملے گی پانچ سو روپے کلو نظام نہیں ہماری دکان پہ آگئے تو تین سو روپے کلو اور کہاں کہاں کے خضور ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ایران کی ملے گی عراق کی ملے گی سعودی کی ملے گی دبائی کی ملے گی تونیشیا کی ملے گی جہاں کی جس کو چاہیے سم مل جاگا ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ یہ دکان جو ہے آپ کی کہاں پر رہی ہے یہ مرکز کے پاس ہے حجر نظام الدین مرکز کے پاس ٹھیک ہے بہت بچہ دیکھیں آپ درگاہ شریف کے طرف ہم لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پورا مارکٹ ہے ہم نے آپ کو پورا بتا دیا ہے آپ درگاہ شریف کے طرف یہ دیکھیں آپ کو ملتا ہے مل جاتے ہیں آپ پر یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ یہ دیکھو شام ہو گئی ہے اور بھیر دیکھیں ماشاءاللہ آپ جا رہے ہیں ہم لوگ درگاہ شریف کے طرف جا رہے ہیں آپ کو پورا راستہ بتا رہے ہیں ہوتل بتا دیا ہے میں نے آپ کو یہ مرکچ کے بالکل سامنے والا جو راستہ ہے وہاں پہ ہوتل مل جائے گا اور یہ آپ درگاہ شریف کے پاس جا رہا ہے دیکھاتا ہوں میں کیسا محول ہے درگاہ دکھا جا رہا ہے یہ دیکھیں صبحان اللہ یہاں پر یہ فیمس دکان ہے کھانے پینے کی کورنر کی کورنر پر اور یہاں پہ پتہ ہے آپ لوگوں نے اجمیر شہر کے اندر کون سے ساموسے کھاتے ہیں آلو کے ساموسے اجمیر میں ملتے ہیں آلو کے ساموسے یہاں پہ ملتے ہیں بھائی میٹھے ساموسے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جناب یہ کتنا روپے کا ہوگا پندر روپے کا یہاں پہ دیکھیں میٹھا ساموسے جو بھی چاہیے آپ لے سکتے ہو ماشاءاللہ یہاں پر اور کافی دور دور سے لوگ دیکھیں یہاں پہ یہاں ساموسہ کھانے کے لاتے ہیں آپ کہاں سے آئے بھائی جان ہاپورسہ ہے ہاپورسہ ہے تو یہاں کے جو ساموسے ہیں یہاں پہ جو چیزیں کھانے پینے کی کیسی لگتا ہے ٹیش کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تمہتر جب بھی آ تو یہاں پہ نازتہ کر کے جاتے ہو محمد صوبان محمد صوبان جی چاچا کیا کہنا چاہو کہ کیسا محول ہے بڑیا محول ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کافی غفصت محول ہے کیسے ہو کہے کھریت کیسا ہے اس بار محول کیسا ہے مطلب کافی کراؤڑے بھیروار ہے ٹھیک ہے کہاں چاہے ہیں آپ اسے اورے آپ تو آندھر پردیس سے آئے کیا وہ آندھر پردیس یا تلنگانہ صحیح ہے یہ کہیں دیکھیں کافی دور دور سے نیزام عدین اولیہ کی بارگاہ پر Kalau یہ ہمارے بھائی لوگ آئے ہیں آندھر پردیس سے ہمارے بھائی لوگ آئے ہیں آپ لوگ کہہ چاہے ہو zurett صازông دور ما شاء اللہ کافی دور دور سے آئے ہیں کیسا لگا Tunook بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیریانی پورا بھی تیار ہوئی ہے جی بھائی یہاں کا ٹیسٹ کیا سا لگا صحیح ہے کہاں چاہے ہو آپ جانک پوری دلی سے ہی ہو آچھا ماشاء اللہ دیکھیں دلی سے یہ کافی دور سے آئے یہ کھانے کے لئے بیریانی کیوں کہ یہاں کی بہت سیماس ہے تو آپ دیکھ سکتا ہو یہاں دلی میں ملتی ہے حلیم بیریانی یہ مکس ہے ماتر پچاس روپے میں آپ کو مل جائے گی نظام الدین درگاہ کے آپ دیکھیں تو حلیم بیریانی ملے گی ماتر پچاس ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہے تو یہ دیکھیں بھائی کتنا زیادہ کراؤڑ ہے کتنا زیادہ مول ہے ماشاء اللہ اور ابھی ہم لوگ درگاہ شریف کے پاس ہی بکن پہنچنے والے ہیں اور ابھی ہم لوگ درگاہ شریف کے بلکن قریب ہیں اور میرے ساتھ میں میرا بھائی سوالین اتر لے کے آیا بھائی ما شاہ اللہ تو چلیے بھائی درگا شریف کے پاس ہم بلکن پہنچ گئے ہیں ابھی محل کیا ہے کہ پورا دکھاتے ہیں دیکھیں بھائی کتنی بھیڑے کتنا زیادہ کراؤ رہا ما شاہ اللہ اور اس کے موقع پر دیکھیں سبان اللہ یہ دیکھیں سبان اللہ سبان اللہ آپ کو انگوٹھی وغیرہ سب کچھ مل جاگا جو بھی چاہیے آپ کو یہ دیکھیں جو بھی چاہیے آپ کو سب مل جاگا گھڑی وغیرہ جو بھی چاہیے آپ پہ اور خاص کر یہ لکڑی کا پورا دیکھو انگر بنایا ہوا ما شاہ اللہ اس کے اندر کچھ بھی ٹانگ سکتے ہیں جیسے تذبیر کچھ بھی اچھا لگتا ہے گر میں کچھ بھی خوبصورت کتے ہو آگا بھائی پچاس روپے کا بھائی سبان اللہ لکھاوا ما شاہ اللہ کافی خوبصورت ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں درگا شریف کے پاس ظاہر ہوں میں گریبوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں یہاں پر آس یہ دیکھیں اب ہم لوگ آگئے ہیں بلکن درگا کے بلکن قریب یہ دیکھیں سبان اللہ رونک دیکھیں ما شاہ اللہ کتنی خوبصورت پیاری رونک ہے یہاں پر ما شاہ اللہ اور اسی طریقے کا پورا محل رہتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو رات اور دن یہاں پر پورا کراؤڈی کراؤڈ رہتا ہے پبلکی پبلک رہتی ہے ما شاہ اللہ یہ دیکھیں مداری امی مداری ہے مدارے پاڈ گیا ہوئے تو ما شاہ اللہ دیکھیں ہمارے بھائی لوگ ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں کان چاہے ہو آپ لوگ دلی مستفعباد مستفعباد ساہے ہو ما شاہ اللہ دلی محمد کے نام سینڈ کا چینل سپورٹ کرنا ٹھیک اسلام علیکم سب کو یہ دیکھیں یہاں پر کافی ساری چیزیں مل جانگی خاص کر کے حضرت نزام الدین علیہ کا گھورمت مبارک مل جاگا یہاں پر آپ کو ماشاءاللہ کیا نام اپنی شوق کا ماشاءاللہ گلجاری گفت کورنر پر آپ کو مل جائیں گے بہت ہی خوبصد گمت ہے کتنے ہو جانب یہ ہے دو سو پچاس کا مل جائے گا دو سو پچاس کا اس کو مطلب اس میں بھی لگا سکتے ہیں مطلب ایسے لگا سکتے ہیں ایسے لگا سکتے ہیں اور کار میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بہت شکریہ تو ابھی میرے کو یہ پسند آیا میں انشاءاللہ اس کو لے کے جا رہا ہوں اور اور بھی کیا کیا چیزیں نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گفت کورنر ہے جو بھی کتے ہیں یہ گفت کورنر ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کاپ ہی خوبصد کھوزد پیارے پیارے گفت بھی مل جانگے ماشاءاللہ جو بھی آپ کو چلیے آپ کو سم ملے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکریہ شکریہ یہاں پر تصویر مل جائے گی بارگاہ که ماشاءاللہ اور جو بھی چھئیے دیکھیں سخان اللہ spontaneous دیکھیں یہاں پر فرم دیکھیں کتا خوبصد پیارا محول ہے ماشاءاللہ کی رونک دیکھیں آپ آپ زہر ہیں ہم لوگ درگا شریف کے اندر آپ اندر کا پورا محول دکھائیں گے کوالی وغیرہ جو بھی پورا میں پورا آپ کو سنائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ دیکھیں یہ درگا کے میں انگیٹ کاملک آگئے ہیں اب اندر چلتے آپ کو اندر کا پورا محول دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت محول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ Shawn سبحان اللہ ورائی احساس مانچہر و جمعیل و جاہیل وآحیل وآحیل مجید رسول اللہ وآحیل وآحیل یادوائی مرد وآحیل ویا مواسطان یلیب وآحیل ویا صحیحل مواہل ویا غابنی ملائے وآحیل سلی اللہ وآحیل یادوائی غروراتی محیل یا سطحہ مولا رہی آپ کی سیاز میں آپ کی اعداد ہم اس محمد بے دائی کی پاٹنا میں جبکے ہم لوگ آتے ہیں اگر اس محمد بے دائی کی ترکیری شساب داد چاہت اجگر شکتیدر شساب داد چاہتر اجگر شرکاہوں کے ساب داد چاہتر اگرائی دائی سمجھل دائی ہندوستان کے جوشے کوشے دائی ہندو مسلمان کے ستائی اور میں مجھے پچھے ہوڑے حاضر ستمت و جتن دائی حاضر ستمت آپ سے چاہنے والے حضر محمد بے دائی تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ پہ آیا ہوں کتنے سارے زہری نائے ماشاءاللہ کامی دو دور سے اور یہاں پہ ہمارے خالیم صاحبہ جی السلام علیکم جی حضرت آج کی رات میں دیکھ رہا ہوں بہت خوبصورت منظر ہو رہا ہے اور یہاں پہ ڈے گے بن رہی ہیں لنگر تقسیم ہو رہا جی آج کی رات کیا کیا ہوگا آج کی رات یہ کھل تھا آخری کھل تھا آج بلکھا شریف میں جی سارک سے چوبیس سارک سے خالدہ چیزم عزام جی اور سات سو اکیس مہتا آج لاشکل ہے جی اور یہاں دونوں ٹیم لنگر کے انتظام کیا جاتا ہے دریانی کا ہے روٹی کا ہے ڈال کا ہے تو سب کو جتنے بھی ظاہرین آ رہا ہیں یہاں لنگر کھا سکتے ہیں بیٹھ کے اور بہت بڑا انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ سب خود دام حضرات کے آپ خود ہی کرتے ہیں سارا ہم خود ہی کرتا ہوں چیزم عزام بہت بہت شکریہ تو یہ آج ابھی یہ پیکٹ بننا ہے تو یہ دیکھیں پورا پیکٹ بن کے تیار ہو رہے ہیں اور یہ سب باٹا جاگا بھی جوزارین آئیون میں تقسیم کریں یہاں پہ میں نے سنا ہے حضرات کی بڑے بڑے کیا بلتیں نیتا بھی نیتا بھی آتے ہیں اسے ہوں بھی آپ زرد کرواتے ہیں بیٹھ کے مکم مsis ماشاءاللہ تو ہر سال آتے ہو ماشاءاللہ کیسا اس بار منظر کیسا ہے بہت اچھا ماہول ہے کیا نام ہوگا آپ کا سلیم شیخ سلیم شیخ تو حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہ منظر کشی ابھی کب تک چلے گا یہ پورا یہ رات کو دس بہت تب تب بھی بھیڑ رہے گی قوالی کا پرغام ہو رہا قوالی شروع ہو چکی ہے جی تو لوگ محفل میں بیٹھے ہیں درباہ شریف کے اندر بہت 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 شکریہ تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصت پیارا محول ہے یہاں لنگر پورا تقسیم ہونے کے لئے تیار ہے اور یہاں پہ دیکھیں کافی دو دو سے زارین آئے ہیں ماشاءاللہ یہ چاچا آئے میں چاچا کہاں سے آئے ہو آپ جی میں فریدہ باس ہے ارے واہ ماشاءاللہ کیسا محول اس بار ماشاءاللہ بہت اچھا محول کتنے سالوں سے آرے ہو آپ یہاں میں ہر سال آتا ہوں اور آج پھر آئے ہو جی تو مطلب نظام الدین نے ہو لیا اپنی بارگاہ پر بلاتے ہیں اور آپ آتے ہیں بے اشک یہ کرم نہیں تو کیا ہے جی ہر جمرات کو خوش کرتا ہوں اچھا یہاں کی کوئی کرامت اپنے آنکھوں سے دیکھئے سن یہ تھوڑا ہمیں بتائیں بہت کرامتیں ہیں جی مریدین کو بولا ہے جمعہ پار کر دیجئے اور وہ جمعہ پار کر گیا بابا نام لے گئے جمعہ پار کر گیا تو مطلب یہ جندہ کرامتیں آج بھی ہو رہی ہیں بہت بہت شکریہ تو دیکھیں کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے موقع پر آج کل کی فاتحہ تھی تو کل کے فاتحہ میں سامل ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ پر رونک دیکھیں صبحان اللہ ابھی کل کی فاتحہ ہوئی ہے جسٹ تھوڑی دیر پہلا یہاں پر دیکھیں صبحان اللہ صبحان اللہ اور لنگر ہونے والا ہے چلیے بھائی چلیے صبحان اللہ صبحان اللہ بھائی دیکھیں چاہا دلی ہو چاہا ممبئی ہو چاہا اور دربار حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ پر آتے ہیں ماشاءاللہ دعا مانگتے ہیں ملک کو اور کیسا لگا محول اس بات ہے آپ پاس آئے ہو؟ ماشاءاللہ پاس سینگی ہے چلیے بہت 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 یہ دیکھیں صبحان اللہ کتنا خوبصد منظر ہے اور یہاں پر قوالی کے لئے سب سے زیادہ جانے جاتا ہے سب سے زیادہ اس درگاہ شریف میں آپ کو قوالی سننے کو ملے گی کیونکہ یہاں پر جو زہرین آتے ہیں جاتر قوالی کا ہی منظر سنتے ہیں اور یہ دیکھیں جگہ جگہ پر آپ کو دیکھیں اس طریقے سے تبرک باتتے ہوئے دیکھنے کو مل جائیں گے تو دیکھ سکتے ہو دربار میں کتنا خوبصد پیارا منظر ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اسی طریقے سے میں دربار میں جو کی دربار میں جاتا ہوں آپ سب لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں اور یہاں پر پھر سے آپ لوگوں کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ یا نظام الدین اولیہ آپ کی بارگاہ میں جتنے بھی میرے سسکرائبر نہیں آسکے ہیں اور جو لائب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو میں انشاءاللہ ان کے لئے یہ دعا کروں کہ آپ کے بارگاہ پہ وہ بھی جلدی سلدی آ پائیں اور زرد کر پائیں اور ان کے گھر کی جو بھی پریشانی ہو دور ہو جائیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصد ارس کے موقع پہ یہاں پہ حضرت نظام الدین اولیہ کی بارگاہ کو سجائے گیا ماشاءاللہ کتنی خوبصد پیاری رونک ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو ہر سال کی طرح اس سال بھی ارس مبارک کے موقع پہ دیکھیں کتنا خوبصد یہاں پہ رونک ہے اور ماشاءاللہ اسی طریقے سے یہاں پہ ارس مبارک منایا جاتا ہے دیکھیں سبان اللہ کراؤٹ دیکھ سکتے ہو پبلک دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصد پیارا منظر ہے کافی خوبصد رونک ہے کافی خوبصد یہاں پہ سجاؤٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں حضرت نظام الدین علیہ کی بھارگاہ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہوگا اور بہت شکریہ ہمارے خادم صاحب کا جنہوں نے اس طریقے سے مہمان نوازی کری جنہ آدیس کری بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تو ماشاءاللہ اس طریقے سے محبت دیتے ہیں یہ جو بھی زارین آئے چاہ جمیر شریف سے ہو چاہ جہاں سے بھی آئے ان کو کچھ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں محبت دیتے ہیں بہت بہت شکریہ محبت دیتے ہیں محبت دیتے ہیں محبت دیتے ہیں موسیقی 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 ہر سال کی طرح اس بار بھی ماشاء اللہ کیسا مہار ہے سبان اللہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کرام رحمتی رہتا ہے تو ابھی کمالی پیش کری یا پیش کرو گیا ابھی کریں گے محل کو دیکھ کے کون سجادے ساپ ایٹھے کیا ہے اسی حساب سے ہر سنس gest Forward بہت Verاب بہت اچھا لگتا ہے اور آپ چینی seguین بہت اچھا لگتا ہے سرکار آپ کی دلاج رکھی آمیں بہت صمہ مارک اس کے میترہooo یہ ہماری پیٹر دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے شکریہ بھائی ہمارے سبسکرابر ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ ویڈیو شیئر کریے گا اور انشاءاللہ یہاں کا اپ ڈیٹ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آگے بھی آپ کا اپ ڈیٹ دیکھتا ہوں بہت شکریہ ہمارے ہاتھ میں ایسے ولی کا دامن ہے ہمارے ہاتھ میں ایسے ولی کا دامن ہے ہمارے ہاتھ میں ایسے ولی کا دامن ہے یہی حسین کا یہی علی کا دامن ہے اور کیسا کیا محول ہے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں بات کرتے ہیں آپ کو پوری جانکہ ہی دکھاتے ہیں یہ یہ والی مزار کن کی حضرت جی کہاں سے ہیں دلی سے ہی ہیں جی دربار میں آج کیا پیش کرنے جا رہے ہیں آپ ہمارے خسرو کا کلام ہمارے خسرو کا کلام آج سو سال قرآنہ کلام ہے ہاں پیش کرنے جو ایلائی کی محفیل لگتی تھی ہاں تو تو تیہ ہندوستان تیہ زمانہ حضرت امیر خسرو اُن کے دربار میں درباری سائر ہاں بہت جھوم کر کلام پڑھتے تھے وجدانی تاری ہوتے ہیں ہمارے خسرو بھائی ایک سیر پڑھیں گے یہاں سا ہے یہاں سا ہے دلہ کی سادھی رچی ہے خوندو ریمالن پھولو کا سہرہ خوندو ریمالن پھولو کا سہرہ آج پناہ نبی گر آئے مولا حلی گر آئے مولا حسن گر آئے مولا حسین گر آئے خوندو ریمالن پھولو کا سہرہ آج پناہ کل آلم میں دھوم مچی ہے یہاں سا ہے جیلا کی سادھی رچی ہے کیا بات ہے بے شک یہاں سا ہے جیلا کی یہاں میرے میرا کی یہاں سا ہے جیلا کی سادھی رچی ہے ایسے پیا کے واری بلہاری جاؤں ایسے پیا کے واری بلہاری جاؤں آج بناوا نبی گر آئے مولا آپ کی ویڈیو بھائی کریں بیشک ہاں آج بھائی اللہ آپ ناؤں آمی سجادہ نسلین صاحب ہمارے ہمارے سجادہ نسلین صاحب ہے اللہ ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے آمین سبھامیر آمین دیمشتار محبود الہی کا صدقہ آمین تو حضرت میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کی رات کیا کیا ہوگا یہاں پر محبود الہی ماشاءاللہ آپ نے بھی نوش فرمایا لنگر جی پوری رات جاری ہو ساری رہے گا انشاءاللہ اور اوش فیضہ پرگرام بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ نیاز پیشورا لنگر ابھی کم شریفی ہوئا آپ کوالی ہو رہی ہے پوری رات رہے گی کسی طریقے سے پورا اوش منائے جاگا ٹھیک ہے بہت شکر یہاں پر یہ پردے والی بھارگاہ یہ کن کی بھارگاہ ہے یہاں بہت ساری مزارات ہیں ہم خلفاؤں کا مزار بھی ہے خلقاؤں کا مزار بھی ہے ماشاءاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہو میں پہنچ چکا ہوں ارس محل میں اس سے کہا جاتا ارس محل تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ اندر جا رہے ہیں محفل ہو رہی اندر ماشاءاللہ ارس کی محفل ہو رہی ہے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ارس محل بج میں نظامی کے اندر جہاں پر بہت ایسے تکریر اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں آسکتے وہ بھی دیکھیں ہاں ماشاءاللہ محل تو کافی خوبصورت دیکھیں کتنا خوبصورت سجاوٹ رہی ہے محفل اور روسنی ہے سبحان اللہ کافی خوبصورت دیکھیں یہاں پر بیان ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا پورا محل دکھاتے ہیں بہت سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں آپ پہتہ دے اور اگر اگر ان کی اس جہاں安س آئے گے پر پڑھیں گے آپ تو معلوم ہے گریہ کتنی بڑی چیز ہے اگر گریہ بڑی چیز نہ ہوتی تو گریہ کا اتنا عجر بھی نہیں ہوتی آسان ہے رو لینا ہم تو ہو تو رو لیتا ہے مصیبت ہو تو رو لیتا ہے لیکن اللہ کے لیے رونا یہ اتنا عسان نہیں ہے اور یہ تو کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے حبید سے کہلوا دیا کہ اب تو وَإِلَّمْ تَبُتُوا فَتَبَاتُوا رو آپ تو معلوم ہے کہ تم نہ رو سکو گے ارے بے بکو نہ رو سکو تو رونے جیسا مو تو بناو اس پر بھی عذر دیا جائے گا اور نظام الدین اولیاء وہ ہیں جن کی سوالیں ہیں حیات کو اگر سوچوں سے تم نے پڑھا تو صرف پڑھنا اور سننا تم کو رولا دے گا خواجہ نظام الدین اولیاء آج میں پھر سے ایک واقعہ پڑھنا تھا اور رو رہا تھا جانتے ہیں کون سا واقعہ وہ واقعہ جس میں ایک نوچندی ایک نیا مہینہ ایسا بھی آیا جب خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے معمول کے مطابق اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں آئے یہ معمول تھا کہ جب نیا چاند ہوتا نیا چاند نکلتا تو محبوب الالہی اپنی والدہ کے پاس جاتے اور نئے چاند کی مبارک بات دیتے اور نئے مہینے کے لیے ان سے دعائیں لیں کیا سبق ملا ہم میں سے کون کون اپنے امہ اور اپنے اپا کو نئے مہینے کے چاند کا سلام کرنے جاتا ہے نظام اگلے مہینے کے چاند کی مبارک بات کس کو دو اگلے مہینے کے چاند کی مبارک بات کس کو دو یہ وہ ماہ ہے یہ کن کا مقبرا ہے یہ اس کے اندر وہ ہے مرزا سدللہ غالب اچھا اور انہی کے یہاں پر ہر سال پرگرام ہوتا ہے بہت شکریہ یہ دیکھیں یہاں پرگرام الگ ہوتا ہے غالب اکیڈمی مرزا غالب کی وہاں پرگرام ہوتے ہیں اور بڑا بڑا شاعرات ہیں جیسے جامعہ سے علیگر سے ہر جنگہ سے یہاں غالب اکیڈمی ان کی مرزا غالب کی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے جی آج جو سالانہ ہوتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جی جہرے سرپرس فرید نظامی صاحب ہیں جی ان کی جہرے نگرانی میں یہاں پہ جو جلسہ ہوتا ہے ہوتا ہے اور آج سے پہلے کل ناتیا مشاہرہ ہوا تھا جی یہ سالانہ جو رس میں آدھا ہوتی ہیں یہ فرید نظامی صاحب کی جہرے سرپرس ہوتی ہیں اور یہ درگاہ کا ہی آفیشیل طور پہ جلسہ ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے ہاں پہ لوگ بڑے جائرین آتے ہیں دور دور سے علمات ہیں اور ساری چیزیں یہاں پہ رس میں آدھا ہوتا ہے آج کیا کیا ہوا اور کل کیا ہوگا ابھی مطلب کل تو ارس کا جو ہے آخری دن ہوتا ہے آج جو ہے اس کا اپنا جلسہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے کل جو ہوتا ہے ہاں پہ ناتیا مشاہرہ ہوتا ہے جو فرید نظامی صاحب ہی کرو اور بھی سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں ہاں پہ جی 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 سے دن ہوتے ہیں اس کے حساب جزے سے امیر پسرو جب ہوتا ہے پروگرام تب ہوتا ہے یہ درگاہ کا ہی ملت یہ مہل ہے بلکل بنا ہو بہت 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 شکریہ کیا نام ہوگا آپ کا میرا فیروف تو آپ یہ ہی سا ہر مہینے چھٹی میں بھی جاتا ہوں اچھا ٹھیک بہت جی اور بہت دور دور سا علمائی کرام آئے گئے جی اشرف جلانی کا چھوڑا شریف سا ہے جی جو بہت بڑے مقرر ہندوستان کے جانے مانے مقرر اور شائر اسلام راہ بس تبی جن کا نام ہندوستان میں تشریف سبحان اللہ تو اور کل کیا ہوا تھا پر بہت ہندوستان کے لوگ آتے ہیں اور آج بیان ہو رہے ہیں آج یہ بیان ہو رہا ہے تا کہ لوگ کو یہ پتہ چلے یہ دروار جو محبوب الائے کا اندر جو دروار ہے جی کیا نسبت ہے اور اس سے کیا مقرر سب سے فیض داری ہے اس لئے اللہ رب حضرت فرماتا ہے بہت 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 شکریہ آپ یہاں پر آپ یہاں پر کیا سمان تو یہ پورا انتجام آپ لوگوں نے کر آئے کتنے لوگوں کی ٹیم ہوگی آپ کی بیس بچوں کی تو آپ سب لوگوں نے مل کے پورا تین سے چار دن کا پروگرام کر رہتے ہیں اور جس میں سخت سے زیادے ہمارے استاد محترم جامع حضرت محبوب الہی کے جو نازی میں عالی حضرت اللہ مولانہ جنید عالم قادری نظامی صاحب جن کے ہندر میں سب کچھ ہے بہت شکریہ کافی لوگ آئیں دور دور سے جی کہاں سا ہیں آپ یہی سے ہو کیسا لگ رہا اس بار محول کیسا ہے ہر سال کچھ نیا ہوتا ہے اور ہر سال کچھ بڑھتا رہتا بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں اسلام وآلیکم سلام کہاں سے آئے ہیں ہریانہ ہریانہ سے آئے ہیں اور ایک کیا بات ہے پہلی بار آئے ہو یا پہلے بھی آ چکو ہیں یہاں پہلی بار میں کیسا منظر لگ رہا ہے آپ کو سکون کی سکون یہاں سرکار سے یہ بھی آستہ ہی سرکار نہ بلائے ہی منت مراد خوب لے کر کائے ہو اور انشاءاللہ ان کے صدقے وسیلے ساپ کے سب مراد پوری ہو جائیں گی آمین 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 بہت بہت دیکھتے ہیں حضرت